اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو پرائیم انٹرٹینمنٹ کے نئے اپیسوڈ کے ساتھ میں شمائل ناصر پھر سے حاضر ہوں آپ کے کے دوستو دوستو آج ہم بات کریں گے کچھ ایسے ستاروں کی جنہوں نے اپنی انتھک محنت کی وجہ سے نام کمائیا ہے ہم نے کئی بار یہ دیکھا ہے کہ جب ہم ریجیکٹ ہو جاتے ہیں کسی چیز سے تو ہم اکثر مایوس ہو کر ان چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں ہم دوبارہ اس چیز کے لیے ٹرائے نہیں کرتے کہ ہم جائیں یا اس چیز کو ٹرائے کرتے رہیں اور ہم اپنی جو منزل ہے ہم جو اپنی ڈیسٹینیشن ہے اسے پورا کر سکے اس تک مہن سکے ہم حمد چھوڑ دیتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے وہ ڈریمز جو ہیں وہ ادھر ہی ختم ہو جاتے ہیں ہمارے جو ڈریمز ہیں وہ فلفل نہیں ہوتے جن کا ہم نے خواب دیکھا ہوتا ہے لیکن ہم آج کچھ ایسے ستاروں کی بات کریں گے جو بڑے بڑے شوز میں سے بھی ریجیکٹ ہونے کے بعد انہوں نے حمد نہیں ہاری اور انہوں نے کامیابی حاصل کی بے شک انہیں دس سال لگے ہو سات سال لگے ہو یا کتنا بھی ٹائم لگا ہو لیکن اپنی انتھاک محنت اور مسلسل ٹرائ اگین ٹرائ اگین کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی جو ڈریم تھی اسے پورا کر لیا سب سے پہلے ہم بات کریں گے جوبین نوٹیال کے بارے میں دوستو آپ کو بتا دیں کہ جوبین نوٹیال دوہزار گیارہ میں انڈین ریالٹی شوز جو کہ سب سے زیادہ مانا جاتا ہے جسے سب سے زیادہ جانا جاتا ہے ادھر انہوں نے پارٹی سپیٹ کیا تھا تو سونو نیگم جو کہ جانے مانے سنگر ہے انہوں نے کافی زیادہ ان کی انسلٹ کی تھی اور جوبین نوٹیال نے اسے دل پر نہیں لیا بلکہ انہوں نے اپنی آواز کو بہتر کیا ان میں جو کمیاں تھی ان کو بہتر کیا اسی طرح دوستو اگر ہماری کوئی خامیہ وغیرہ ہمیں بتائے یا ہمیں بتائے کہ آپ کو اس چیز میں آپ نے آپ کو بیٹر کرنے کی ضرورت ہے ہمیں نہ کہ وہ چیز نیگٹیو میں لینی چاہیے بلکہ ہمیں اس چیز کو سوارنا چاہیے اس چیز کو دیکھنا چاہیے اور اس پہ مسلسل محنت کرنی چاہیے اور یہی جو ہے ہماری ترقی کا باعث بنے گی نیکسٹ جو سنگر کی ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس کے بارے میں کون نہیں جانتا یہ اس سنگر نے اپنی انتھک محنت کی وجہ سے اپنی مسلسل محنت کی وجہ سے آج یہ ٹاپ ٹرینڈ میں اور ان کے بغیر کوئی بھی بولی وڈ کا گانا ہٹ نہیں ہوتا یہ ایسی فیمل سنگر ہیں جنہوں نے یوٹیوب میں ریکارڈ بریک کر دیو اور موسٹ ویوٹ جن کی ویڈیوز دیکھی جاتی ہیں ایون کے ان کے سانگز جو ہیں وہ ہر بولی وڈ مووی میں ہوتے ہیں ہم کسی اور کی نہیں بلکہ نیہا ککڑ کی بات کر رہے ہیں ککڑ فیملی کو کون نہیں جانتا لیکن نیہا ککڑ ایسی اس فیملی میں سے میمبر ہے جنہوں نے اپنا نام کمایا انڈسٹری میں اپنی محنت کے بال پر ہم نے ان کے بارے میں کئی دفعہ یہ دیکھا کہ انہوں نے خود بتایا کہ وہ جب پانچ سال کی تھی تب سے انہوں نے جو کراتن میں سنگنگ کرنے یا تب سے انہوں نے اپنے جو ہولی سانگز ہیں وہ گانے سٹارٹ کیے تھے اور پانچ سال کی عمر سے ہی انہیں یہ سنگنگ وغیرہ کا شوق تھا لیکن جب وہ انڈیان آئیڈل میں پارٹیسپیٹ کرتی ہیں تو انہیں سیکنڈ ہی راؤنڈ میں نکال دیا جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ انو ملک کتنا بھڑکتے ہیں ان پر کہ آپ کی آواز یا آپ کا جو انداز ہے وہ ٹھیک نہیں ہے لیکن اپنی انتق محنت کی وجہ سے اور ٹرائی اگین والے کی وجہ سے جس طرح انہوں نے محنت کی تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جس شو سے انہیں نکالا گیا تھا آج اسی شو پر انہیں ایزا جج رکھا گیا ہے اس لیے وہ کہتے ہیں نا ٹرائی ٹرائی اگین ہم نے کئی دفعہ یہ کہانیاں بھی سنی کہ کیسے ایک چینٹی کے آگے ہرڈلز رکھ دیے جاتے ہیں لیکن وہ ہمیشہ ہی ان ہرڈلز کو پار کر لیتی ہے اور آخر کار وہ اپنی ڈیسٹینیشن تک پہنچ جاتی ہے نیکسٹ ہم جس کی بات کرنے جا رہے ہیں کپل شرما کپل شرما کو آج انڈیا میں کومیڈی کنگ کہا جاتا ہے لیکن کپل شرما ہمیشہ سے ہی ایسے نہیں تھے انہیں بھی زی ٹی وی میوزیکل ریالٹی شو سے نکال دیا گیا تھا کیونکہ انو ملک نے کہا تھا کہ آپ کی آواز نہیں ٹھیک ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنے بھی آج ہم ٹاپ کے سنگرز یا ٹاپ کے ہم لوگ ستارے دیکھ رہے ہیں یہ وہ ستارے ہیں جن کو کسی نہ کسی نے ریجیکٹ کر دیا تھا کسی نہ کسی نے ان پر اوبجیکشن لگا دیا تھا کہ آپ میں یہ کمیاں لیکن انہوں نے حمد نہیں ہاری اور اپنی اس ڈریم کو حاصل کیا آج ہم کپیل شرما کو دیکھ سکتے ہیں کہ کومیڈی نائٹ ویڈ کپیل اتنا فیموس ان کا شو ہے کہ صرف انڈیا میں نہیں بلکہ ہمارے پاکستان میں ہر جگہ ہر ملک میں دیکھا جاتا ہے اور پسند کیا جاتا ہے آج کپیل شرما کے دھیر سارے فالورز ہیں دھیر فینز ہیں ایون کہ جس سنگر نے انہیں ریجیکٹ کیا تھا انو ملک نے وہ بھی آج ان کے شو پر ایز آگیسٹ جاتے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے جب دیکھا کہ انہیں سنگنگ میں انہیں آگے چانس نہیں مر رہا تو انہوں نے لوفٹر چیلنج میں حصہ لیا اور لوفٹر چیلنج میں وہ فرسٹ آئے اور یہی سے ہی کپیل کا کریئر شروع ہوا اور ہم نے دیکھا کہ اپنی انتق محنت کی وجہ سے انہوں نے اپنا ایک نام بنایا لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ان کا شو ہٹ ہو گیا تو وہ ڈپریشن میں چلے گے کچھ ٹائم ایسا تھا کہ لیٹ آنے کی وجہ سے یا سو آن ان کے جو پرسنل ریزنز تھے اس کی وجہ سے بھی ان کا شو بند ہو گیا لیکن پھر انہوں نے حمد نہیں آ رہی اور کم بیک کیا اور اس کم بیک کے بعد بھی ان کے وہی فینز رہے ان کے وہی چاہنے والے رہے چینج نہیں ہوئے کیونکہ انہوں نے مسلسل کوشش کی اب ہم بات کرنے چاہ رہے ہیں اس سنگر کی جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ نہایت ہی سادہ بے شک وہ جتنے مرضی بھی ہٹ کیوں نہ ہو لیکن ان کا رہنے کا سٹائل ان کا بیٹھنے کا سٹائل ان کے کپڑے پہننے کا سٹائل بہت ہی زیادہ سمپل ہے ہم بات کر رہے ہیں اریجیت سنگھ کی اریجیت سنگھ کو بھی سونی ٹی وی ریالٹی شو میں سے ایک گروکل میں سے فیم ملا تھا اور آپ اس شو میں دیکھ سکتے ہیں کہ تب اریجیت سنگھ اتنے زیادہ مچور نہیں تھے اور وہ سب کو کہتے کہ پلیز 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 میرے ٹیلنٹ کو دیکھو یا وہ ایموشنل ہو جاتے تھے لیکن انہوں نے انتھک محنت کی اور آج انہوں نے اپنا نام بنایا اور آج اریجیت سنگھ وہ سنگر ہے جسے ہر کوئی سنتا ہے حاصل کر کے جو ہماری ینگ جنریشن ہے وہ تو سنتی ہی ہے اور اریجیت سنگھ کی سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ ان کی آواز میں اتنا پین ہوتا ہے کہ جو سنگل بھی ہوتے ہیں آج کل وہ بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید ہم نے بریک اپ کر لیا ہے تو آپ یہ چیزیں دیکھ سکتے ہیں کہ اریجیت سنگھ کو کتنی زیادہ پاپولارٹی ملی ہے ہماری جنریشن انہیں دیکھنا کتنا پسند کرتی ہے انہیں سننا کتنا پسند کرتی ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی ہماری سیلیابلٹیز ہیں ان کا کوئی بھی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ فلمی نہیں ہے یا ان کے بیک گراؤنڈ میں اگر دیکھا جائے تو کوئی بھی شو بیس سے ریلیٹڈ نہیں ہے لیکن انہوں نے اپنے بلبوتے پر ایک نام بنایا ہے وہ نام انہوں نے کیسے بنایا یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ انتھک محنت کی وجہ سے آج ہم ایک دفعہ فیل ہو جائے دو دفعہ فیل ہو جائے ہم کہتے ہیں کہ ہم یہ چیز نہیں کریں گے لیکن اگر اریجیت سنگھ کو بھی دیکھا جائے انہیں آر سے سات سال لگے اور سب سے زیادہ ٹائم آپ دیکھ سکتے ہیں جو بھی نوٹیال کو لگا جو کہ دس سال سے بھی زیادہ کا ٹائم تھا فیمس ہونے کا لیکن پھر بھی انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور آج اپنا نام بنایا ہمیں بھی جب ہم ٹی وی پر ان کے فیشن کو فولو کرتے ہیں ان کے بیٹھنے کے سٹائل کو فولو کرتے ہیں ان کے گانے کے سٹائل کو فولو کرتے ہیں تو آج ہم یہ بھی چیز فولو کر سکتے ہیں کہ وہ کتنی behind the scene وہ کتنی محنت کرتے ہیں کتنا ٹائم خود کو دیتے ہیں کتنا ٹائم اپنی ڈریمز کو دیتے ہیں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنا ٹائم اس جگہ اپنی انرجی اس جگہ لگائیں جہاں کہ اسے لگانے کی ضرورت ہے نہ کہ اس طرح کی فضول چیزوں میں ہم لوگ اپنی انرجی کو ویسٹ کریں نیکس ملتے ہیں آپ کے ساتھ ایک اور ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ